دوستو جیسا کہ آپ نے ریڈ لائٹ گرین لائٹ اپیسوڈ میں دیکھا کہ ایک ڈول ہوتی ہے جو اپ گانا گاتی ہے اور جو ہل جاتا ہے اسے ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے یعنی مار دیا جاتا ہے اب میں سکوڈ گیم کے اپیسوڈ 2 کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں مووی کی شروعات ہوتی ہے کہ اور جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی ڈیڈ بوڈیز کو وہاں سے لے جایا جاتا ہے اور فور ففٹی سکس پلیئرز میں ٹو ففٹی سکس پلیئرز ہی رہ گئے تھے اب کیونکہ سارے پلیئرز اتنا زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ وہ گیم کھیلنے سے منع کر دیتے ہیں لیکن جیسا کہ رول نمبر تھری تھا اگر مجورٹی چاہے تو وہ گیم کو سکپ کر سکتی ہیں اب ان کا لیڈر فرنٹ مین اسے ووٹنگ کرواتا ہے لیکن اس سے پہلے ان سب کو پرائز منی دکھایا جاتا ہے یعنی جو وینر کو ملے گی لیکن ان کیس اگر کوئی گیم کو چھوڑ کر چلا جائے گا تو یہ سارے پیسے مڑے ہوئے پلیئرز کی فیملیز کو چلے جائیں گے اور یہ ٹوٹل پرائز منی فور ففٹی سکس بلین وون ہوتی ہے اس کے بعد ووٹنگ کروائی جاتی ہے جس میں مجورٹی گیم کو کھیلنا نہیں چاہتی تھی اور اسی لئے گیم کو یہی پر سٹوپ کر دیا جاتا ہے لیکن اگر فیوچر میں وہ گیم کو جوئن کرنا چاہیں تو ڈی جوئن کر سکتے ہیں اس کے بعد سبھی لوگوں کو ان کے گھروں پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر سیونگ پلیش ٹیشن جاتا ہے اور وہاں ساری بات بتا دیتا ہے لیکن ان لوگوں کو سیونگ کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا اور وہ الٹا سیونگ کو پاگل سمجھنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد سیونگ انہیں وہی والا کارڈ دکھاتا ہے لیکن حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے اس پر جو نمبر تھا وہ رونگ تھا اس کے بعد سیونگ اپنے گھر پر جاتا ہے لیکن گھر پر اس کی مدر موجود نہیں ہوتی اور دوسری طرف سینگو اپنی مام کو چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر سیونگ بھی آ جاتا ہے یہاں پر سینگو اپسیٹ ہوتے ہوئے سیونگ کو بتاتا ہے کہ میرے اوپر چھے بلین کا کرز ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے کلائنٹس کے پیسے لے کر سٹوک مارچن میں لگا دیئے تھے لیکن انلکی لی مجھے اس میں نقصان ہو گیا اور تب ہی سیونگ کے پاس ہوسپیٹل سے کول آتی ہے سیونگ کی مدر کا پاؤں کافی انجرڈ تھا لیکن ڈائیورٹیز کا ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی چوٹ اوٹ زیادہ بھڑ جاتی ہے اور پھر ڈوکٹر سیونگ کو بتاتا ہے کہ تمہاری مدر کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ پیسے لگیں گے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سیونگ کے پاس اتنے پیسے تو ہوتے نہیں ایون کہ اس نے اپنی مدر کے انشورنس کے پیسے بھی اڑا دیئے تھے اس لیے سیونگ پیسے مانگنے کے لیے اپنی وائف کے گھر جاتا ہے لیکن اس کی وائف اسے پیسے دینے سے انکار کر دیتی ہے اور پھر اس کی وائف اپنے ہسپینڈ کو بتاتی ہے کہ سیونگ آیا تھا پیسے لینے اور کہتا ہے کہ میری فیملی سے دور رہو لیکن سیونگ اسے مارنے لگتا ہے اور تب ہی اس کی بیٹی بھی دیکھ لیتی ہے اس کے بعد سیونگ کا فرینڈ اپنے بوس کے پاس پیسے مانگنے جاتا ہے لیکن اس کا بوس اسے پیسے دینے سے منع کر دیتا ہے تو اسی لیے ان دونوں کے بھیج فائٹ ہونے لگ جاتی ہے اس فائٹ کے دوران اس کے بوس کا ہاتھ مشین میں آ جاتا ہے تو موقع کا فائدہ اٹھا کر سیونگ کا فرینڈ وہاں سے پیسے لے کر بھاگ جاتا ہے پھر سیونگ کا فرینڈ گھر پر آ کر اپنی وائف کو کہتا ہے کہ پہلی فلائٹ لو اور جاؤ یہاں سے اس کے بعد سائی بیوگ ایک ایجنٹ سے ملتی ہے کیونکہ اس نے اپنی موم کو نور تھیڑیا سے ایک ساؤ تھیڑیا میں لانا تھا سائی بیوگ وہی لڑکی ہے جس نے سیونگ کی جیب کاٹی تھی لیکن سائی بیوگ کو اپنی مدر کو یہاں لانے کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اب سائی بیوگ کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہوتا ہے جس سے اس نے پرومیس کیا ہوتا ہے کہ میں مدر کو یہاں پر لاؤں گی اس کے بعد ہمیں ایک آفیسر دکھایا جاتا ہے اور اس آفیسر کا بھائی کچھ ٹائم سے مسن تھا اسی لیے وہ آفیسر اپنے بھائی کی گھر جاتا ہے جہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا بھائی کچھ دنوں سے یہاں پر بھی نہیں آیا جب وہ آفیسر گھر کو چیک کر رہا ہوتا ہے تو اسے ایک کارڈ ملتا ہے وہاں پر آفیسر نے سیم کارڈ سے ان کے پاس بھی دیکھا تھا پولیس سٹیشن میں اسی لیے آفیسر سیونگ کے پاس جا کر اس کارڈ کے بارے میں معلومات لیتا ہے لیکن سیونگ اسے کچھ بھی نہیں بتاتا اس کے بعد سیونگ جب اپنے گھر پر واپس جاتا ہے تو اسے سیم کارڈ دوبارہ مل جاتا ہے اب سیونگ دوبارہ سے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس گیم کو دوبارہ جوئنٹ کرے گا اسی لیے سب ہی پلیئرز کو ایک شپ کے پاس لے جایا جاتا ہے ایزر آفیسر گاری کا پیچھا کرتے ہوئے پیچھے آ جاتا ہے اور وہ ایک گارڈ کو مار کر پانی میں پھینک دیتا ہے اور اس کا یونیفورم پہن لیتا ہے اس کے بعد سب ہی پلیئرز کو اسی فیسلیٹی میں لائے جاتا ہے اب یہاں پر ان سب کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ اگلا گیم کون سا ہوگا اور اسے کیسے کھیلا جائے گا اس کے بعد وہ لوگ اپنی الگ الگ ٹیم بنا لیتے ہیں رات کو سائی بیوگ اور اس کی فیمیل فرینڈ واش روم میں جاتی ہیں اور یہاں پر سائی بیوگ گارڈ کی نظروں سے بچتے ہوئے اس فیسلیٹی کو ایکسپلور کرنے لگ جاتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ گارڈ بڑے بڑے برتنوں میں کچھ بنا رہے ہیں لیکن اب کیونکہ گارڈ کو شک ہو جاتا ہے تو ایک گارڈ واش روم کو چیک کرنے کے لیے آتا ہے لیکن تب تک سائی بیوگ واپس آ چکی تھی اس کے بعد سائی بیوگ اپنی فیمیل فرینڈ کو ساری بات بتا دیتی ہے جو کہ اس نے دیکھا تھا لیکن یہاں پر سینگوو ان دونوں کی باتیں سن لیتا ہے اور وہ اس بارے میں سائی بیوگ سے پوچھتا ہے پھر سائی بیوگ بتاتی ہے کہ وہ بڑے بڑے برتنوں میں کچھ بنا رہے تھے پھر سبھی پلیئرز کو پلیگراؤنڈ میں لے کر آیا جاتا ہے یہاں پر ان کے پاس چار شیپس تھیں چار شیپس میں سے انہیں صرف ایک شیپ کو چوز کرنا تھا اب یہاں سینگوو کو پتا چل جاتا ہے کہ گیم کیا ہے اور کیا کرنا ہے ہمیں سینگوو سے ان کو بتاتا ہے کہ ہم نے الگ الگ شیپ کو چوز کرنا ہے اس کے بعد ان کو ایک چھوٹا سا برتن دیا جاتا ہے جس میں کے شیپس بنی ہوتی ہیں اب گیم یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ان شیپس کو ٹھیک طرح سے باہر نکالنا ہے یعنی کہ بغیر ڈیمج کیے لیکن اگر شیپ ذرا سی بھی خراب ہو جائے گی تو انہیں ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا یعنی کہ مار دیا جائے گا اب یہاں سینگوو ایزی لی شیپ کو باہر نکال لیتا ہے لیکن سینگو اتنا زیادہ خبر آ جاتا ہے کہ اس کی حالت خراب ہونے لگتی ہے لیکن وہ کسی نہ کسی طرح اس گیم کو جیت لیتا ہے اس کے بعد باقی کے پلیئرز کو مار دیا جاتا ہے اور یہاں اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی